بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ ہم ضرور بات کریں میں اپنے میاں کی سابقہ محبوبہ کی شادی کروانا چاہتی ہوں یہ ایشو ہے ہم اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے لندن سے رابعہ شاہ کا سوال ہے کہ سر پلیز ایک ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں بنائیے جو لڑکیاں شہروں سے بیعہ کر گاؤں جاتی ہیں وہ وہاں جا کے کیسے ایڈجسٹ کریں رب بیٹا پہلی بات تو یاد رکھیں کہ گاؤں کی لڑکی شہر میں آ کے ایڈجسٹ کر سکتی ہے شہر کی لڑکی گاؤں میں جا کے ایڈجسٹ نہیں کر سکتی اس نے نہ تو گوبر دیکھا ہوتا نہ اس نے گائے اور بھینس دیکھی ہوتی ہے چونکہ بہت پہلے اگر اس کے بڑے شہر آگے ہوں تو اب جب وہ جاتی ہے وہ ساری جو معاشرت ہے ایون یہاں گیس ہوتی ہے وہاں تو گیس کا نام بھی نہیں ہوتا وہاں سارا دن اپلوں سے یا لکڑی سے وہ جو آنکھوں میں دھون آتا ہے وہ جو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے اچھا جس طور پر وہاں لوگوں کی چھٹ چھٹی خوشیاں اور چھٹ چھٹی میننس ہوتی ہیں شہروں سے وہ بہت مختلف ہوتا ہے سو جو والدین اپنی بچیوں کو اور پڑی لکھی بچیوں کو گاؤں میں بیا کے بھیجنا چاہتے ہیں وہ دس دفعہ سوچا کریں میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں وہ بہت دکھی کر دینے والے ہوتے ہیں اور انہوں سے ایک مدود چین دو چار ہوں جو سیٹل ہو جائیں ورنہ عام طور پر یہ سیٹ نہیں ہو پاتے اور میسیس شہد نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جس نے آپ پہ احسان کیا ہو ایسے خطرناک زہر سے آپ کو ڈسے تو اس تکلیف کو کیسے برداشت کیا جائے اگر اس تکلیف سے بچنا چاہیں تو جو اس تکلیف دینے والے کا اور آپ کو پیشنس دینے والا رب ہے اسے مدد مانگیں وہ دل بڑا کرا دیتا ہے اگر نہ کرنا چاہیں اور سارا بوجھ اپنے ذمہ لینا چاہیں تو پھر واقعہ بہت مشکل ہوتا ہے معاف کر دینے کے بعد ظلم کرنے والا شخص جب سامنے آتا ہے تو سارا اس کا ظلم اور زیادتی اور سارے وہ برے دن فلم کی طرح دماغ میں چلنے شروع کر دیتے ہیں دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے اور جی جاتا ہے کہ خودکشی کر لیں اس دینی تکلیف سے کیسے نکلا جائے بیٹا جی پہلا تو اپنا آپ فورت علاج کروائیے آپ کو سخت کانسلنگ کی ضرورت ہے اللہ کی بندی جس پیشنس اور جس پرابلم سے آپ نکل گئے اب اس کے وہ ظلم کرنے والا جی زیادتی کرنے والا ایک دفعہ سامنے آئے دو دفعہ آئے جب بار بار آئے تو وہ تو اب گئی کہانی ہو گئی ماضی بیٹھ گیا اب اس کو جب آپ دیکھ کے آپ اپنے زخم تازہ کرو گے تو یہ ہماکت ہے پھر چیزوں کو اور لوگ کرنا سیکھنا ہوتا ہے کیسے سیکھیں اس پر کبھی انڈویجولی بات کر لیجئے لیا جناب اب ہم آتے ہیں جب یہ پہلی دفعہ میرے پاس مختلف انگل سے مسئلے آنے لگے تو مجھے حیرت ہوئی اور مجھے اچمبہ بھی ہوا کہ انفیکٹ جس بات پہ آپ روتے رہے ہوں جس بات پہ آپ کو پریشانی ہو لائک ایک خاتون نے کہا کہ میرے میاں چار سال سے ایک لڑکی کے ساتھ ملوث اور مبتلا ہیں اور فضول خرچ اور شاہ خرچ اتنے ہیں کہ مجھ پہ تھوڑا سا کوئی خرچہ کرنا ہو تو جو اس نے لفظ استعمال کیا میں وہ نہیں کر رہا اردو میں اگر میں اس کو ترجمہ کروں تو وفات پڑتی ہے لیکن اس لڑکی کے جس نے بل دیکھیں کہ مہینے میں نہیں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ چھے شے سات ست ہزار پہ کے کھانے ظاہر ہے ابھی چونکہ اچھے ہوتلز والے وہ بل دیتے ہیں تو بل ایسا مرد لوگ جو ہیں اکل ان کو پوری ہوتی ہے تو پرس میں رکھ لیتے ہیں بندہ وہیں پھینگا ہے اب خاتون نے وہ جو بل دیکھے ہوئے ہوتلوں کے نام پڑے ہوئے تو اس نے ایوریج حساب لگایا کہ مہینے کا پینتیس سے چالیس ہزار روپیہ صرف کھانوں کا اور ریگلر اس لگا مجھے تو کبھی لے کے نہیں گیا پھر اور بھی اس نے بہت رشک آیا تھی کہ اس خاتون نے کیسے میرے میاں کے ذہن پہ وہ ہاوی ہے اور ایک اس نے چیک بھی دیکھا کوئی سات آٹھ لاکھ روپیہ کا جو اس کے میاں نے اس کو جاری کیا اس کو دی اور اس نے کیش بھی کرایا جب اس نے مجھ سے پہلی دفعہ گائیڈ کیا کچھ چیزوں پر سمجھایا بتایا لیکن ایک بنیادی چیز جو آپ کے بھی سمجھ نہیں کی ہے کہ اللہ نے سب عورتوں کو ایک جیسا وجود دیا ہے ان کے عذاب بھی ایک جیسے ہیں اور بیچتر کی سوچ بھی ایک جیسی ہے لیکن تین یا چار چیزیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کا فرق ہوتا ہے نمبر ون ان کی زبان نمبر دو اس کی آنکھ نمبر تین اس کے چھونے کا جو سٹائل اور ڈھنگ ہے اور نمبر چار جو اس سے بھی اہم ہے وہ اس کی ادا اس کا ناز اور اس کی جو نخرہ ہے ان فیٹ یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں جو ایک باہر والی عورت کو ایمپورٹنٹ بنا دیتی ہیں چاہے اس کا رنگ ساملہ ہو چاہے وہ بہت خوبصورت نہ ہو چاہے وہ بہت جازب نہ ہو پر اگر وہ چھونا جانتی ہے اگر وہ بات اس ڈھنگ سے کرتی ہے کہ اگلے کا دل اپنے ہاتھ میں کر لے اور اس کے جانے کے بعد یا اس کے آنے کے بعد جن لفظوں سے اس کے جانے کو وہ ایکسپریس کرتی ہے اور اس کے آنے کو جیسے ہوتا ہے کہ دل میں وہ سیڑھیاں اترتی ایک لڑکی ان فیکٹ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ جو فیلنگ ہے ہماری جو بیاتا خواتین ہیں گھروں میں سارے کام کریں گی بچے پالیں گی گھر صاف رکھیں گی صاف سسر کو بھی سنبھالیں گی مہمانداری بھی کریں گی اگر جو واحد کام انہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ اپنے میاں کو مٹھا بول نہیں بولنا ہوتا اس کے بارے میں ایون جب اس کے ساتھ پرائیویٹ مومنٹس ہوتے ہیں اور یہ زندگی کے سب سے امدہ اور شاندار مومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی جب انہوں نے گزارنے ہو تو اس لمحے بھی ان کا موں گلے سے اور شکوے سے بھرا ہوتا ہے اور سم ٹائم لوگ اس لمحے اٹھ جاتے ہیں ابیوز کرتے ہوئے کہ تمہارے پاس آنے کا مطلب ہے کہ کوفت ہی کوفت ہو اور تم اس لمحے اپنی زبان کو روک نہیں پاتے اگر آپ ایون ان مومنٹس کو بھی ڈیزائن کر لیں اور اس میں اپنا ہنڈر پرسنٹ اپنی محبت اور انوالمنٹ ان کے ساتھ شیئر کر لیں تو یقین مانیے آپ اس کے دل میں رانی بن کے رہو گے پر عورتیں یہ بس سمجھنا نہیں چاہتی ان کے لئے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جیب کھولی پرس کھولا اس کے اندر دھیڑ سارے شکوے شکوے ہوتے ہیں اور ان کو بھرا اور اس کے میاں کے سر پر اس کو انڈیل دیا اس خاتون نے وہ کام نہیں کیا نتیجتا چار یا پانچ ماہ لگے چھ ماہ کے پورے ڈیوریشن میں پہلے اس کا اثر کم ہوا یعنی جس بات پر وہ خرچہ کر رہا تھا وہ خسن خسن ادا وہ خوبصورتی اور وہ اس کے لئے والہانہ پند گھر میں ملنا شروع ہو گیا تو اس نے باہر جانا نسبتاً کم کر دیا دوسرا کام اس نے یہ کیا اس خاتون نے کہ اس بیج میں اپنی زبان کو بند رکھا تانے سے اور برے جملے کہنے سے بری ادائیگی کرنے سے اور آسانی یہ ہوئی کہ میاں واپس آ گیا اب یہ خاتون فون کر کے جا چاہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کی شادی کر دوں میں نے پوچھا کیا تکلیف ہے آپ کو تو بولی میں میرے مند میں ہے کہ کسی اور کا گھر برباد نہ کرے تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا تمہیں الہام ہوا ہے کہ تم اس کی ماں متعین ہو گئی ہو یا تم اس کے گھر کی گارڈین بن گئی ہو یہ اللہ نے تمہارا گھر بچا لیا تم کو بچا لیا اس پر شکر گزار ہو ایک مثال آپ یاد رکھیے گا یہ جو سامپ ہوتا ہے اور خاص طور پر بڑا جو اجدر اجدہا جب یہ کہیں سو جائے تو اس کے پاس سے گزر جائے اس کو چھوئے مت کیونکہ جب جب آپ اس کو چھوئیں گے یا سوتے میں سے جگائیں گے تو اپنی جان کو عذاب میں ڈال دیں گے سویا وہ سامپ مٹی برابر زیرو لیکن اگر وہ جا گیا تو اس کے پھنکاری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی سکھ ہو جاتی ہے سو ایسے معاملات میں جب کوئی لڑکی آپ کے میاں کو چھوڑ دے اور یہ تعلق سلیپنگ موڈ میں چلا جائے تو پھر کبھی بیوکوفی نہ کیجئے کبھی ایسی ہماکت مت کیجئے کہ جس میں جا کے آپ اس لڑکی کی بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ آپ اس کی شادی کرائیں یعنی آپ اس کی نہ ماں لگتے ہو نہ مامی لگتے ہو کیوں اس کے بارے میں سوچتے ہو جب اس کو جا کے ٹچ کرو گے اس کے بارے میں اچھا اسے ملے بھی نہیں ہوتے یا اگر کسی کیس میں ملے بھی ہوں اب جب بھی آپ اس کے بارے میں ڈیزائن کرنے لگو تو سب سے پہلے وہ پلٹ کے آپ کے میاں کو شکایت کرے گی کہ ہوت ڈیر شی اس کمیں شی اس ایریٹیٹنگ اور میرے معاملے میں انوال ہو رہی ہے اس کے اپنے ماں باپ رشتے سب ہوتے ہیں آپ اس کے خاندان میں نہیں ہو آپ اس کے قربت میں نہیں ہو so never go there اور جا کے اس نہ ستے شیر کو جگائیں نہ ستے بھٹی کو جگائیں اور نہ سوئے ہوئے اس اجدہے کو جگائیں تعلقات بھی اسی سوئے ہوئے اجدہے جیسے ہوتے ہیں ایسی ہماکت کر کے پھر جو ہی آپ یہ ہماکت کرو گے تو آپ کے گھر کے اندر دکھ آئے گا اور خوشی یہاں سے رخصت ہو جائے گی اور جب خوشی رخصت ہوتی ہے تو پھر دل کا سکون بھی ساتھ جاتا ہے راحت بھی ساتھ جاتی ہے صرف زخم ہوتے ہیں ناومیدی ہوتی ہے اور مایوسی ہوتی ہے اور عام طور پر یہ اپنے ہی ہاتھوں بلائی ہوتی ہے never do that اختراباد کو اجازے دیجئے اسلام علیکم